یہ لہرے آتی ہیں کئی آدمی بیٹھ کر کے دانتوں کو آپس میں گشاتے رہتے ہیں رگڑتے رہتے ہیں دھیان کے اوپر بیٹھ کر کے اور وچار جاتا دسمنوں کی طرف کیوں کا میں ویناس کر دوں ہے پرماتما میں اٹھوں تب تک وہ مرا ملے مجھے کیا یہ دھیان ہے اگر یہ ترنگ اٹھ رہی ہے اس پرکار کی من کے اندر جس کے من میں جو وچار چل رہا ہے وہی ترنگ بن کر کے اٹھے گا جیسے ساگر کے اندر لہرے ہوتی ہیں ایسے چلے گا اگر ہم نے اس پرکار سے کی لہرے نکل جائیں گی اگر ہم نے اس کو کرم میں پریورتن نہ ہونے دیا تو لہرے سواپت ہو جاتے ہیں اگر وہ کرم میں پریورتن ہوا تو لہرے پھر من کی ہوا لگے گی اور لہرے بکرال روپ لے لیں گی اور سنامی بن کر کے آئیں گی اور جو اکٹھا کیا ہے سب بہا لے جائیں گی توڑ خوڑ کر کے برا حال مچا جائیں گی یہ مانو کا جیون ہے یہ من کی ترنگیں ہیں ان کو پکڑنا سیکھو جتنا ان ترنگوں کو ہم دبائیں گے اتنا ہی کرود بڑے گا وچار روکنے مشکل ہو جائیں گے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں نہ ان کو دبانا ہے نہ ان کا کچھ کرنا ہے پھر کرنا کیا ہے ان کو دیکھتے رہنا ہے کرنا ہی نہیں کچھ بھی نہ روکنا ہے نہ ہوا دینی ہے بس دیکھو بیٹھ کر کے ان کو سمیں کو الگ کر دو وچاروں کو الگ کر دو اور بیٹھ کر کے دیکھو کہ یہ من کتنا تیج ہے جو مجھے کس اور لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور بھجن شروع کر دو نہ ان کو روکنا نہ پکڑنا کرنا بس بھجن پرماتمہ کا وہ بھی مالا کے دوارہ دھیان بٹ جاتا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں میں مالا کا کس لیے منع کرتا ہوں کیونکہ مالا میں اگر دھیان ہوا تو اس پرماتمہ سے دھیان دور ہو جائے گا اگر پوشتکوں کے اندر پوزا پاٹ کی ویدیوں کے اندر سانساری وستو کے اندر جڑ وستو کے اندر اگر دھیان ہوا تو بٹ جائے گا لیکن دھیان ہمارا اس پرماتمہ کی طرف ہوا تو وہ کرم کٹ جائے گا کوئی نہیں روک سکتا اس کرم کو ٹوٹنے سے یہ کرم کا جو رہش ہے جب ہم اس کو جان لیتے ہیں جب ہم کرم کو سمجھنے لگتے ہیں اور کرم کو پکڑ کر کے اس پرمپتہ تک راستہ تیہ کرتے ہیں لیکن ہم کرم کرتے کرتے یہ مان لیتے ہیں کہ یہ جو شریر ہے یہی کرم کر سکتا ہے اس کے بینا کرم نہیں ہو سکتا لیکن وہاں چلنے کے لیے الگ پیروں کیا ہو سکتا ہوتی ہیں ان پیروں سے آپ وہاں چڑھائی نہیں کر سکتے بینو پد چلئی سنے بینو کانا کر بینو کرم کروی دینانا آنا نرہیت شکل رس بھوگی بینو آنی بکتا وڑ جوگی تن بینو پرس نین بینو دیکھا گھرائی گھران بینو باس اسے سا اسی سب باتی الوکی کرنی مہیما جاسو جائی نہیں برنی تو وہاں بینو پیروں کے چڑھائی ہوتی ہے بینو آنکھوں سے بینو اس آنکھوں کی جوتی سے اس جوتی کو دیکھا جاتا ہے اس دیوے پرکاس کا جو انوگو ہے وہ ان آنکھوں سے نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے ان الگ آنکھوں کیا سکتا ہوگی اس سبد کو سننے کے لیے ان کانوں کی آوشکتا نہیں ہوگی وہاں چڑھنے کے لیے نہ پیروں کی آوشکتا ہوگی اس شریر کے کسی بھی انگ کی آوشکتا نہیں ہوگی سمجھو سادنا شروع ہو گئی چڑھائی شروع ہو گئی اگر ہم کیول ماتر اس شریر کے اوپر ہی اٹکے رہے کہ میرے ہاتھ میں درد ہے سادنا نہیں ہو پائے گی میرے پیر میں درد ہے میں بیٹھ نہیں پاؤں گا میرے گردن میں درد ہے آسن نہیں لگے گا موسیقی 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 موسیقی